جنہوں نے وقت کی قید سے آزاد ہو کر اپنا کام پاک فضائیہ کے لیے وقف کیا اور وہ کام پاک فضائیہ کی پہچان بنا اپنی آواز کے جادو سے انہوں نے کئی نسلوں کے دلوں میں وطن کی محبت کا بیج بویا ہے گیارہ اغسط انیس سو پچپن کو جنم ہوا ایک ایسی آواز کا جس نے آنے والے دنوں میں کروڑوں دنوں پر آج کرنا تھا یہ آواز ہے عالمگیر حق کی مشرقی پاکستان میں پیدا ہونے والے عالمگیر حق کو عوائل عمری سے ہی گانے کا جنون تھا اور یہی جنون انہیں انیس سو اکتر میں شہر قائد لے آیا زندگی کی گاڑی کو رما دما رکھنے کے لیے انہوں نے تاریخ روڈ پر واقعی ایک ہوتل میں گانا شروع کر دیا اور ان کی سچی لگن اور مدھر آواز نے جلد ہی اپنے قدرداری ڈھول دیا کچھ ہی عرصے بھی پاکستان ٹیلیویجن کورپوریشن کے ایک پروگرام کے آڈیشن کے لیے انہیں بلائے گیا جہاں مشہور موسیقار سحیل رانہ نے بطور گٹارسٹ اپنے پروگرام کے لیے منتخب کیا کچھ ہی عرصے بعد ان کا پہلا گانا البیلہ راہی منظر عام پر آیا جس نے انہیں رات و رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا ان کے فن گلوکاری کے اطراف میں انہیں کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا جن میں نگار آوارڈ اور صدارتی اعزاز برائے خسنک کارکردگی خصوصا قابل ذکر ہے عالمگیر کو پاک فضائیہ سے بھی خاص لگاؤ ہے جس کے اظہار میں انہوں نے انیس سو نوے میں پاک فضائیہ کے لیے مجاہدین افلاق کے ٹائٹل سے ایک ملی نغمہ تخلیق کیا انہوں نے نہ صرف اس طرحانے کی موسیقی بلا محافظہ ترتیب دی بلکہ اپنے پرجوش گائیکی سے اس کے بول زدہ کر دی خوبصورت شائری اور عالمگیر کی خوبصورت آواز سے تخلیق کردہ اس نغمے کو تین اشرے بیٹنے کو ہیں مگر اس کے بول آج بھی ہر پیر و جوان میں ایک نیا جذبہ بیدار کر رہے ہیں عالمگیر کی بیلوس خدمات اور اس ادارے سے والے ہنہ عقیدت کے اطراف میں پاک فضائیہ انہیں سلام پیش کر دی ہے خوش آمدے دالنگیر صاحب ہم آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج کہ اس پروفقار تقریب میں آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہم بڑے ہوئے سر آپ کے نغمے سنتے ہوئے آپ کے سروں سے آپ کی آواز میں آپ کے وطن کی محبت چلگتی ہے آج اس وقت یہ جو اس وقت جو ماہور آج کے لئے میرے لئے بنایا گیا ہے جو میں نے ساری زندگی میں نے محنت کی ہے اور میرا ڈریم جو ہے یہ ڈریم اس وقت یہ وقت جو ہے میرا ڈریم کم ٹرو ہے سر آپ کا گایا ہوا ایک نغمہ تم ہی سے ہے مجاہد ہو میں نے دیکھے ہو اس نغمے کو سنتے ہوئے کیفیات بدل جاتی ہیں بلکل کیڈٹس پائلٹس اس نغمے کو سن کے اپنے اندر ایک بجلی ایک حرارت محسوس کرتے ہیں سر کیسے خیال آیا اس گیت کو بنانے کا واہ یہ گانا نہیں ہے یہ ایک فیل ہے فیلنگ لاب فور ایر فرس اور یہ کس طرح یہ فرنا ہے ایک اس چیز پیٹی یا رہا ہوا میں کان سے کانا太اں جا رہا ہوں تو سوت افریقا سی میں امریکا پانچا ہوں وہاں میرے رس آنجلس میں میرا شو تھا تو اس لکتا اسی دن I received a call and a fully surprising call from then at that time Air Chief Saab اکیم برا سال ان کا فون ہے تو مجھے ہلو علمگیر بولر جی سر علمگیر دیکھو میں next year میں رتائر ہو رہا ہوں تو جانے سے پہلے میں ایک نشانی چھوڑ کے جانے چاہتا ہوں تو علمگیر پلیز ائر فورس کے لئے ایک نگمہ بنا دو گئے تو I was overwhelmed absolutely نہ خوش ہوتا میں تو میں بھی سوچنے لگا کہ انہوں نے جب کہا کہ نشانی چھوڑ کے جانا چاہتا ہیں تو میری لیے ایک چیلنج بن گیا تھا کہ میں ایسے درست ایک دوری بنا سکتا کوئی مجھے بھی جان رکھا کے بنانا ہے کوئی چیز جو واقعی نشانی بنے اور جب ہی وہ شہیر آتا ہے شہید کی جو موت ہے وہ وہاں سے میرے نونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں رو پڑتا ہوں اس وقت میں رو رہا تھا بیٹھ کے جب میں بنا کی گانا میں بنا کی جو گیا کشو ہوں کہ آپ لو میں یہ جو میں سرف کر سکا اس سے بڑا کوئی عورد ہوتا نہیں ہے اسے برا کوئی عورد ہوتا نہیں ہے اسے بڑا کوئی عورد ہوتا نہیں ہے ہمارے جوان جہاں پر موجود ہیں ان کے لئے ہم آپ سے میسیج لینا چاہیں گے لیکن اس میسیج کے لئے آپ کو گن بنانا پڑے گا اپنے گیر کے پروب میں میسیج دیں گے اور دنیا میں اتنی بڑی دنیا میں گھر مل گیا اللہ کا احسان ہے ہمارا پاکستان ہے ہم پھان ہم شان ہم اس کی جان ہے ہم پاکستان ہے میں دعوت دینا چاہوں گا لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ پیش کرنے کے لئے سربراہ پاک فضائیہ اے چیف مارشل مجاہد انبر خان نشان امتیاز ملٹری کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے عالمگیر حق صاحب کو لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ پیش کریں خواتین حضرات آپ کی بھرپور تعلیوں میں موسیقی 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 موسیقی